السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 918 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لانت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس لوہے سے اشارہ کرنے کو چھوڑ نہیں دیتا اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تھوڑ سے تشریف سن لیجئے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق مزاق سے ہی ہو سکتا ہے مگر اس کے باوجود بھی فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں اس ارشاد کا مقصد کسی مسلمان پر اشارتاً بھی حقیقتاً تو بہت دور کی چیز ہے کسی مسلمان پر اشارتاً بھی ہتھیار یا لوہا اٹھانے سے سختی کے ساتھ روکنا ہے یہ تشریف مظاہر حق میں لکھی ہوئی ہے اور حدیث مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے اب ایک میرے نصیت یاد رکھئے کہ کبھی بھی کسی مسلمان کی طرف کسی بری نظر سے دیکھو بھی مت کبھی اس کے طرف چاکو گا بھی اشارہ مت کرو یہ جملہ کہنا کہ تو سنبھل جا وردہ جو ہے تجھے پہنچا دوں گا قبر میں یہ تو بہت بڑی چیز ہے مسلمان کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے مسلمان عورت کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے مسلمان مرد کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے اس لئے اس کی گردن کو فلان کر مسجد میں آپ نے دیکھاو کہ جمعہ کے دن جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے لوگ آتے ہیں جمعہ کے دن تو مسجد نریف ہوتی ہے ان کو آگے کے ساتھ میں جگہ تھوڑے دکھائی دیتی ہے تو فورا لوگ گردن فلانتے فلانتے پہلے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے کہا آپ نے گردن نہیں فلا نہیں آپ نے جہنم کا پول جو ہے پار کیا ہے کسی مسلمان کی گردن کا بہت بڑا بہت بڑی عزت ہے اللہ کے یہاں چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو اس کے لئے یہ ذہن میں رکھنا کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے تھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میری امت کو تکلیف ہے میری امت کو تکلیف ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یعنی اپنے امت کے ساتھ محبت تھی کہ وہ رو دیتے تھے کسی کا ہاتھ اگر کٹا جاتا تھا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اللہ کا حکم میں کر رہا ہوں چوری کی چوری پکڑا ہی گئی اور پھر جو ہاتھ کاتا گیا تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کیا دور جائے بیٹی میری بیٹی بھی چوری کری گی تو بھی اللہ کا حکم اس پر پورا کروں گا لیکن خامقہ کسی کو تکلیف دینا خامقہ کسی کو پریشان کرنا خامقہ کسی کی عزت کی کھلوڑے کرنا خامقہ کسی کے بارے بھی بری بری باتیں کہنا یہ نہیں زکاة آدھا کرو زکاة زکاة آدھا نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان بچیاں توائف بن جاتی ہیں وہ توائف نہیں بنی ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے توائی بنی ہیں ان کے پاؤں میں گھنگرو جو لگے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے آپ نے زکاة نہیں پہنچائی وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس نے اپنی عزت کا صدا کر لیا حشر کا میدان میں اس کو بعدまだ پکڑا جائے گا آپ کو پہلے پکڑا جائے گا حشر کا میدان میں وہ تواف کہہ کے نہیں اٹھائی جائے گی وہ مجبور کہہ کے اٹھائے جائے گی تو مجبور تھی اس کے لئے اس نے قدم اٹھایا اور کل پتہ چلے گا کہ کون کون تواف تھا اور کس نے گھنگرو پہنایا تو اس نے گھنگرو نہیں پہلے وہ آپ نے پہنایا ہے اس لئے کہ آپ نے انپ씩 زکاة دانے کی اس لئے اے غریبوں کو دیکھو یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان نبارک کا غریبوں کو دیکھو فقروں کو دیکھو مسکونوں کو دیکھو آئے ہمارے ماحول میں اتنا خراب ماحول بن گئے اللہ معاف کرے مسجد میں مسلمان اور شکل میں ہوتا ہے اور مسجد کے باہر دوسرے شکل میں ہوتا ہے کسی جگہ تعلیم میں اگر آتا گئی ہے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے اور تعلیم کے باہر جہاں اپنے گھر پر آتی ہے اس کی شکل الگ ہوتی ہے جماعت میں نکلا اس کی شکل الگ ہے اور جماعت سے ماں واپس آیا اس کی شکل الگ ہے اللہ کو یہ اسلام پسند نہیں ہے مسجد میں رہو تو وہی مسلمان رہو اور مسجد سے باہر رہو تو وہی مسلمان رہو مسجد میں جو اسلام تھا وہی مسجد کے باہر ہونا چاہیے اور جو جو بھی کام کریں ہم اللہ کے لیے کریں یہ ذہن میں رکھنا آج ہمارا ماحول میں اتنی برائی ہو گئی ہے کہ آدمی اپنی فیملی کو لے کر ہوتل میں جاتا ہے کھانے کے لیے پندرہ ہزار روپیے بیس ہزار روپیے کا بھی لعدہ کرتا ہے اور اسی کے قریب میں ایک بیوہ اپنے چھوٹوں چھوٹوں بچوں کے ساتھ بھوکیس ہو جاتی ہے حشر کا میدان میں یہ آدمی اللہ کو کیا بتائے گا کیا کہے گا کہ تیرے قریب میں بیوہ تھی وہ فوکیس ہوتی تھی اور تو اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتلوں میں جا کر بیس ہزار روپیے کے بل ادا کرتا تھا یہ بہت سوچنے کی چیزیں گہری باتیں ہیں یہ لیکن سوچنے کی چیزیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور حقیق کا سمجھ عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے اندر تین چیزیں توحید بھی ہے تسبیح بھی ہے استغفار بھی ہے یہ جملہ تھی ان ون ہے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین سبحان ربک رب العزت عما اسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین